پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹونٹی میچ آج کھیلا جائے گا دوستو اسٹریلیا تین میچوں کی سیریز میں ایک صفر سے لیٹ کار رہا ہے جبکہ پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا دونوں ٹیموں کے درمیان آخری ٹی ٹونٹی میچ آج کھیلا جائے گا اگر پاکستان کی ٹیم آخری ٹی ٹونٹی میچ اسٹریلیا سے ہارتی ہے تو پاکستان کے نمبر ون پوزیشن کو بھی ہترہ لاحق ہوگا دوستو دونوں ٹیموں کے درمیان آخری میچ پاکستانی وقت کے مطابق ڈیٹ برے شروع ہوگا اس ویڈیو میں پاکستان کی پلئنگ لیول پر نظر آلیں گے کیا پاکستان کی ٹیم انہی گہرہ کھلاڑیوں سے میدان میں اترے گی اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے چھوٹیس ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز بروقت ملتی رہیں دوستو پاکستان کی طرف سے آسیف علی اور فہر زمان ٹیم پاکستان کے لیے دردے سر بنے ہوئے ہیں دونوں کی بری پرفارمس نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے دوستو اگر آج کے آخری میچ کے لیے پلینگ لیول پر نظر ڈالے جائیں تو فہر زمان کی جگہ امام الحق کو موقع دینا چاہیے جبکہ ساتھ بابا رازم ہوں گے جبکہ میڈل آرڈر میں ہاری سہیل بھی کوئی اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے لیکن پھر بھی انہیں آخری میچ میں موقع ملنا چاہیے ہاری سہیل، افتحار احمد، اماد وسیم، محمد آمیر دوستو محمد عرفان کی جگہ محمد حسنین کو ٹیم پلینگ لیول میں شامل کرنا چاہیے جبکہ محمد رزوان، موسیٰ خان، شدابان اور وہاب ریاض دوستو اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بل آئیکن کو ضرور پریس کریں دوستو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کیا آصف علی اور فہر زمان کو مزید موقع ملنا چاہیے یا نہیں